ایک تو یہ خطرے کی میں فیصلہ محفوذ کیا گیا اور ابھی فیصلہ سنیا گیا ہے عدالت نے فوات چوہدری کا دو دن کا ریمانڈ دے دیا ہے آپ کو پھر سے آگاہ کریں گے فوات چوہدری کا دو دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے آٹھ روز کا ریمانڈ ماغا گیا تھا اور وکیل کی جانب سے کچھ جملے ایسے ادا کیے گئے کہ الیکشن کمیشن کے میمران کے گھروں تک پہنچیں گے انہوں نے عوام کو اکسایا اور الیکشن کمیشن کے میمران کو منشی کہا کلرک کہا اور یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ ان کو جو حکم ملتا ہے کلرک کی طرح دستخط کر کے آگے بھیج دیتے ہیں جس پر فواد چوہدری کی گریفتاری عمل میں آئی اور ابھی دو روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے بیورو سیف اسلامباد صدیق جانبی میں جوائن کر چکے صدیق بتائی گا فیصلے میں کیا کہا گیا دیکھیں ابھی تو فیصلہ اینونس کیا گیا ہے کچھ دیر بعد اس کی جو ریٹن کاپی ہے وہ جب سامنے آئے گی تو اس میں ریزننگ لکھی ہوئی ہوگی لیکن ابھی صرف اتنا ہی فیصلہ سنایا گیا ہے جو جوٹی جوڈیشن مجسٹیٹ ہے نویتھان وہ آ کر بیٹھے اور انہوں نے آ کر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ فواد چوہدری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کا میں فیصلہ کرتا ہوں اب دو دن کے لیے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا دو روز وہ پولیسی کے سیڈی میں رہیں گے اور دو روز بعد ان کو دوبارہ جوڈیشن مجسٹیٹ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا فیصلہ سنا دیا گیا ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ساڑھے نو پجے فیصلہ سنانے کا کہا گیا تھا لیکن ساڑھے گیارہ کے بعد اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور فواد چوہدری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے دو روز کے لیے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس نے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا لیکن آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا اور دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے جوڈیشن مجسٹیٹ کے جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور انہوں نے آ کر اور مختصر فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ وہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں اور دو روز کے لیے فواد چوہدری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے فباد چودری کو پہلے ہی پولیس یہاں سے لے کر اور روانہ ہو گئی تھی ان کو لے کر پولیس پیمز ہسپیٹل گئی تھی وہاں ان کا تبی معاینہ کیا گیا اور اب فباد چودری کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا پولیس کی وہ کسٹڈی میں دو دن تک رہیں گے اور دو روز بعد ان کو دوبارہ جیوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو جیوڈیشل کرنا ہے یا پولیس کو مزید جوڈیشل ریمان دیا جائے گا پولیس کی جانے پر